مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پیارے دوستو حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضرت محمد میری آغوش حمل میں آ چکے تھے تو ایک بادل کا سایہ میرے ساتھ ساتھ چلتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی اور جب جب میں پانی بھرنے کوئے کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے بھی درختوں کی ٹہنیاں ہوتی وہ جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے اور جب زمزم کے کوئے کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور اوپر بالکل منڈیل تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی پانی کی بالٹی بھر لیتی تھی مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کوئے کے پاس کھڑا رکھتی تھی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی اے آمنہ تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جلے جانے سے یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو عورتوں کو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں مگر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ ہوتا بلکہ آپ جب تک میرے حمل میں رہے میرے کھبی سر میں در تک نہ ہوا اور بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے وہ فرماتی ہیں جب میں رات کو سوتی تھی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلتا ہے جو سارے جہاں کو روشن کر دیتا ہے یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا جو بچہ آنے والا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر رو رو کر دعائیں کرتے کہ اے اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں ہے اس کی ایک اولاد آنے والی ہے یا اللہ تو اس بچے کے حفاظت کرنا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا حضور کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچے کی ولادت کب ہوگی یہودیوں کی کتاب تو ریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے دس دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چنکے گا تو جب حضور کی پدیش کے دس دن باقی بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے ساری یہودیوں کو اکیٹھا کیا اور کہا دیکھو آسمان پر لال تارہ چمکنے لگا ہے اس کا مطلب ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے معلوم کرو مدینہ میں اس وقت کس کے لڑکے کی پدیش میں دس دن بچے ہیں انہوں نے مدینہ میں جا کر معلوم کیا تو وہاں پر بہت سی عورتیں حاملہ تھی لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا کسی کے دو مہینے باقی تھے تو کسی کے تین ان یہودیوں نے اپنے عالموں کا آ کر بتایا کہ ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کس کے گھر بچے کی پدیش ہونے والی ہے ان لوگوں نے بتایا یہاں مکہ میں پانچ عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پدیش ہونے والی ہے یہودیوں نے کہا نہیں ایسی بچے کی پدیش جس کا باپ وفات پا چکا ہو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے اس کا باپ عبداللہ ابھی کچھ مہینے پہلے انتقال کر چکا ہے یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی وہ روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے انہوں نے کہا ہائے افسوس آج نبوت یہودیوں میں سے نکل کر مکہ پہنچ گئی ہے یہ وقت یوں ہی گزرتا گیا آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بہت بے سبری سے انتظار تھا جس کا انتظار آسمان و زمین چرنگ پرند ہر مخلوق کر رہی تھی آخر وہ دن آیا آج اس بچے کی پدیش ہوئی جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی آگر وہ نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا آج اس بچے کی پدیش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ روک دیا گیا کہ اے سورج ٹھہر جا ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز نہیں پڑھی آج اس بچے کی پدیش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام چھبیس ہزار بار تشریف لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادز کا وقت آیا تو آمنہ رضی اللہ تعالی نے عبد المطلب کو اطلاع کی تو آپ نے محلے کی اقدائی کا انتظام کیا ببی آمنہ فرماتی ہیں جس رات میرے گھر میں بچے کی ولادت ہونی تھی اس رات میرے گھر میں دیا جلانے کیلئے تیل بھی میسر نہ تھا تو لوگوں اس غریبی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے چاند کہنے لگا میں پہلے آقا کا دیدار کروں گا اور سورج کہنے لگا پہلے میں محبوب خدا کا دیدار کروں گا رات اور دن میں بھی بہج بڑھتی گئی کہ پہلے میں آقا کا دیدار کروں گا اور رات کہنے لگی پہلے میں تو اس پر اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ اے دن اور رات اے چاند اور سورج تم سب ایک ساتھ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا سبحان اللہ تو اللہ تعالی نے صبح سہری کے وقت جب رات کا آخری پہل اور دن کی شروعات چاند کا آخری وقت اور سورج کا پھوٹنا دونوں ساتھ ساتھ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدیش پر تین واقعات اور بھی ہوئے جسے دیکھ کر شفاہ بھی بھی حیران رہ گئیں پدیش کے وقت بچے کی ناف کاٹ کر ماں سے الگ کرنے پڑتی ہے لیکن حضرت محمد کی ناف مبارک پہلے سے کئی کٹی ہوئی تھی اور پدیش کے وقت ہی آپ کے خطنے بھی ہوئے تھے بچے کی پدیش کے وقت ماں کے گندے مواد ساتھ خارج ہوتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل صاف شفاف اور خوشبو کے ساتھ تشریف لائے آپ کی ویلارت پر پورے کمرے میں خوشبو اور نور پھیل گیا جب ماں کے پاس لٹایا گیا تو پورے پلٹ گئے یعنی الٹی ہو گئے اور بھٹنوں کے لئے بھٹنوں کے لئے بھٹنوں کے لئے بھٹ بھٹنوں کے بل ہو کر اللہ کو سجدہ کیا تو دائی شفاہ حیران ہو کر بولنے لگی اے امنہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا سجدے کے بعد انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی اسمان کی طرف اٹھائی تو دائی شفاہ کہنے لگی یہ دیکھ اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ تو ہی ہے سب سے بڑا مہربان انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ تو ہی ساری دنیا کا مالک ہے پیدا کرنے والا ہے حضرت امنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کا گود میں لیا تو کیا دیکھتی ہوں ستارے زمین کی طرف جھک رہے ہیں اور پھر اچانک ایک بادل کا ٹکڑا میرے گھر میں میرے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک میری گود سے غیب ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر میں بادل سے آواز آتی ہے اے جبرائیل اس بچے کو سارے جہاں کی سیر کرواؤ سارے نبیوں کی خوبیاں دو یوسف کی خوبصورتی دو اسے عیوب کا صبر دو اسے عبراہیم کی دوستی دو اسے دعود کی میٹھی زبان دو اور پھر بی بی آبنا فرماتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ غیب ہو گیا اور میں کیا دیکھتی ہوں میرے بچہ میری گود میں ہے صبح ہونے والی تھی دائی شفاہ نے باہر نکر کر حضرت عبد المطلب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش خبری سنائی اور کہا تمہیں پوتا مبارک ہو یہ سن کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی رات بھر کی تھکن جیسے ایک منٹ میں ختم ہو گئی ہو اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے انہوں نے دائی شفاہ سے کہا جلدی سے مجھے میرا پوتا لاکر دو دائی شفاہ جب حضرت محمد کو باہر لے کر آئی تو سب دیکھ کر ہیں حیران ہو گئے سب کے ہوش اڑ گئے اس قدر خوبصورت بچہ بی بی آمنہ کے گھر پیادی ہوا ہے حضرت عبد المطلب بہت بڑے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی مار خوشی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے مکہ کی طرف بھاگنے لگے سارے مکہ والے خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کی پیچھے چل رہے تھے کعبے کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے پوتے کا سلامت رکھنا اس سے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا شاید حضرت عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جن کی خاطر دنیا کو بنایا گیا ہے وہ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ اللہ نے میراج کے موقع پر ان کو زمین سے لے جا کر ساتھ میں اسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور باتیں کی ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مک جاتا تھا کعبہ کا غلاف پکڑ کر حضرت عبد المطلب نے دعائیں مانگیں اور ان کا نام محمد رکھا محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے اے عبد المطلب یہ کیسا نام رکھا ہے ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا اے مکہ والو تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی کتنی شان ہوگی لوگ اس کے پیچھے چلیں گے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے چچا جان آپ کو کیسے پتا چلا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے اللہ کے رسول جب آپ دو مہینے کے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر لیٹے اکیلے رو رہے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپ کروانے کی کوشش کی تو آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک اسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے میں حیران رہ گیا میں نے بھی اسمان کی طرف دیکھا تو میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے آپ جدر انگلی لے جاتے چاند اسی طرف چلا جاتا یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں بچپن میں چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا سبحان اللہ تو یہ تھی میرے نبی کی زندگی اتنی غریبی تھی میرے نبی کے گھر میں کہ آپ کے لیے ایک کھلونہ نہیں لیا جا رہا تھا تو اللہ تعالی نے چاند کو آپ کا کھلونہ بنا دیا اور اللہ نے حکم دیا اے چاند میرے محبوب کو کھلاو اسے رونے مت دینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدیش کے وقت جو دنیا میں بودھ تھے وہ اندھے مو گر پڑے پہاڑوں نے بھی آپ کو جھک کر سلام کیا ایران کے باشا کے دربار میں ایک ہزار سال سے ایک آگ جل رہی تھی وہ لوگ اس آگ کی پوجہ کرتے تھے جب آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آگ اپنے آپ بجھ گئی ایک یہودی مکہ کی بستی میں کچھ سمان بیچنے آیا تھا تو اس نے اسمان پر نبوت کی نشانیاں دیکھیں تو کہا اس بستی میں کسی کے بچے کی پیدیش ہوئی ہے تو بستی والوں نے کہا جی ہوئی ہے اس نے کہا ایسا بچہ جس کا والد پہلے ہی انتقال کر چکا ہو انہوں نے کہا جی ہاں عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے اس یہودو نے کہا مجھے وہاں لے چلو میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں یہودی روتے ہوئے کہنے لگا آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی اور ہماری بربادی بہت قریب ہے ایک آمنہ کا لال ایک فاطمہ کا لال نانا بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال سبحان اللہ تو پیارے دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی اس کے آگے کے واقعات ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اللہ حافظ